السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں فید ملک اور آپ دیکھنا ہے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی دنیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کالا کووہ ایک روٹی اور بے تہاشا دولت جی ہاں میرے بھائیوں بہنوں اور دوستوں آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا روٹی کا عمل بتانے جا رہی ہوں کہ جس کو اگر آپ لوگ کر لیتے ہیں تو یہ جو کالے کووے ہوتے ہیں صبح کے وقت آ کر ہمارے دیواروبر بیٹھ جاتے ہیں ہماری چھتوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں یہ کالے کووے آپ کے لیے دعائیں مانگیں گے آپ کی دولت کے لیے آپ کے رزق کے لیے گھر میں برکت کے لیے دعائیں مانگیں گے اتنی دعائیں مانگیں گے کہ آپ کا گھر دولت سے بھڑنا شروع ہو جائے گا آج کا یہ کالے کووے اور ایک روٹی کا جو عمل ہے میرا ہر بھائی میری ہر بہن اور میرا ہر دوست اس کو کر لے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کووہ بہت چالاک پرندہ ہوتا ہے اس کے نظر بہت تیز ہوتی ہے جو اسے کھراک اور دشمنوں سے آگہ کرتی ہے انسانوں سے خصوصاً محتاد رہتا ہے اور خطرے کی صورت میں کائیں کائیں کر کے آسمان سر پر اٹھا لیتا ہے اور اپنے دوسرے ذاتھیوں کو بھی بلا لیتا ہے کہ حفاظت کے لیے ادھر ادھر چکر لگاتے رہتے ہیں دوستو کووہ اپنے بچوں اور انڈوں کی بہت حفاظت کرتا ہے اگر کہیں چیل یا بلی نظر آ جائے تو کووے اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور اسے وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیتے ہیں اگر کوووں کے گھونسلوں سے انڈے نکالنے کی کوشش کی جائے تو یہ انسان کے سر پر ڈھونگے مار مار کر ان کو زخمی کر دیتے ہیں کووہ اتنا سیانہ اور اتنا چالاک پرندہ ہوتا ہے کہ کچھا اور پکا ہوا گوشت بڑے شوق سے کھاتا ہے جس طرح انسان بڑے شوق سے کھاتا ہے اسی طرح کووہ بھی گوشت بڑے شوق سے کھاتا ہے گندہ ہوا آٹا اور اس کی روٹی بڑے شوق سے کھاتا ہے جس طرح انسانوں کو پراتھا بہت پسند ہوتا ہے اسی طرح کووے کو بھی گھی والا پراتھا بہت پسند ہوتا ہے اور بڑے شوق کے ساتھ کھاتا ہے تو آج میں آپ لوگوں کو ایک روٹی کا جومل بتانے جا رہی ہوں چاہے تو وہ عورت ہی ہے عمل کر لے چاہے مرد کر لے کوئی بھی کر لے لیکن کر ضرور لے میری جو بہنیں صبح کے وقت اپنے گھر میں روٹی پکا رہی ہوتی ہیں تو اکثر وہ دیکھتی ہوں گی کہ دیوار کے آس پاس کہیں نہ کہیں صبح صبح کے وقت ان کو کوئے ضرور نظر آتے ہوں گے جو اسی آس میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کو روٹی ڈال دی جائے یا آٹا ڈال دیا جائے تاکہ صبح صبح کی جو خوراک ہے ان کی پوری ہو جائے تو آج آپ لوگوں نے اس عمل میں کیا کرنا ہے کہ صبح کے وقت ایک روٹی لے لینی ہے روٹی آپ لوگوں نے تازی لینی ہے اگر پراتھا مل جائے تو پھر بھی کوئی بات نہیں ویسے تو یہ عمل صبح دوپہر اور شان کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے لیکن اگر صبح کے وقت کیا جائے گا تو صبح کے وقت کیونکہ یہ جو پرندے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اپنے گھونسلوں سے باہر نکل کر خوراک کی تلاش میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں خاص کر جو کوئے ہوتے ہیں وہ صبح صبح کے وقت ہی آپ کو زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں جب دھوپ چڑ جاتی ہے تو پھر یہ دور دراز بھاگ جاتے ہیں اور خوراک کے تلاش میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں لیکن گھروں کے آنس پاس یہ آپ لوگوں کو صبح کے وقت ہی دیکھنے کو ملیں گے صبح 6-7-8 بجے کے قریب بہت زیادہ کوئے ہوتے ہیں جو آپ کو مل جائیں گے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ ایک تازہ روٹی بنانی ہے ایک تازہ روٹی لے لینی ہے پراتھا لے لیں یا روٹی لے لیں اس روٹی پر آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پچیس مرتبہ سورہ رحمان کی یہ بہت ہی مشہور ایک آیت ہے سورہ رحمان کی یہ بہت ہی مشہور آپ لوگوں نے پچیس مرتبہ یہ پڑھ کر اس روٹی کے اوپر فوق مار دینی ہے اور اس روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے آپ لوگوں نے اپنے چھت کے اوپر کبوں کو ڈال دینے ہیں دوستو قرآن پاک کے سورہ رحمان کی یہ جو الفاظ یہ اتنی طاقت والے ہیں اتنی فضیلت والے ہیں کہ بچے بچے کو یہ یاد ہوتے ہیں آپ کو بھی ضرور یاد ہوں گے صبح صبح کے وقت جب ناشتہ کرتے ہوئے روٹی بنائیں ایک روٹی وہاں سے اٹھا کر اس پر پچیس مرتبہ فبیعی عالی ربکمت کا زیبان پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پچیس مرتبہ پڑھ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے آپ لوگوں نے کبوں کو ڈال دینے ہیں اور آپ کے دل میں یہی نیت ہو یہی خیال ہو کہ اللہ پاک آپ کی کسی بھی حاجت کو پورا فرما دے اگر آپ کا کام بند پڑا ہوا ہے تو وہ چل پڑے اگر آپ کے کام میں نقصان ہو رہا ہے ترقی نہیں ہو رہی تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے اگر آپ کے گھر میں پیسے نہیں آ رہے دولت نہیں آ رہی تو وہ آنی شروع ہو جائے انشاءاللہ آپ یہ ایک دو دن عمل کر کے دیکھیں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں کوہ بہت سیانہ پرندہ ہے وہ جانتا ہے اور پہچانتا ہے کہ کون سا بندہ مجھے روٹی ڈال رہا ہے یا مجھے کچھ کھلا رہا ہے تو یہ کوہ آپ کے لئے دعائیں مانگے گا یہ کالے کوہ جو آپ کی ڈالی ہوئی روٹی کو کھائیں گے انشاءاللہ آپ کو دعائیں دیں گے اور اسی برکت سے آپ کے گھر میں ان کی دعاؤں سے آپ کے گھر میں دولت آ جائے گی رزق آ جائے گا اور آپ کو کسی چیز کی کمی پیش نہیں آئے گی حالانکہ یہ چھوٹا سا کالا پرندہ ہے اور جب آپ اس کی دعا کی طاقت دیکھیں گے جب آپ یہ عمل کریں گے تو اس کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس عمل سے آپ کو کتنا زیادہ فائدہ ملا ہے میں امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ چھوٹا سا جو قوے اور روٹی کا عمل ہے یہ آپ کو بہت پسند آئے گا آپ کو اچھا لگے گا اور آپ اس کو ضرور کریں گے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں نے شیئر کرنا ہے لائک کرنا ہے کمنٹ میں اپنا نام لازمی لکھنا ہے اپنا بہت سے اخیال رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں یہ پانچ وقتی نماز پڑھیں اللہ حافظ